بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری ویلے میری یاد کھینے رات اکنائے دیرا انتقال کی خبر بھی دینا رات کا سناٹا تھا ٹھنڈ تھی گہری رات تھی صحابہ اکرام علیہ مردوان فرماتے ہم نے محبوب کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا جنازہ پڑھا تدفین کر دی سارا کو جانتے ہیں محبوب پر صبح آکے پوچھتے ہیں تم نے اطلاع کیوں نہیں دی یہ بھی تعلیم امت کے لیے یا رسول اللہ آپ کو تکلیف ہوگی مناسب نہیں سمجھا لیکن اس خاتون کے دل میں محبت تھی نا مسجد کی دین سے کوئی تو تعلق تھا اللہ کے گھر سے کوئی رب تو تھا محبوب نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں یا رسول اللہ رات تھی تکلیف دینا مناسب نہ جانا تدفین کر دی قربان جائے نصیب دیکھو بوڑی کے حضور فرمانے لگے بتاؤ اس کی قبر کہا محبوب قبر پر تشریف لے گئے اللہ کی ساری رحمتیں آگئیں ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھاؤ یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا وارث نے نہ پڑھاؤ تو دوسرا جنازہ پہلے ہو گیا ہو گیا ہو گیا جب وارث پڑھ لیں پھر دوسرا جنازہ نہیں ہوتا یہی مسئلہ افقہ کا لیکن رسول پاک تو خود وارث ہے نا ساری امت کے حضور قبر پر تشریف لائے اور فرمایا صفحیں بناو بھئی میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا کیوں کہ اللہ کی محبت میں مسجد کی خدمت کرتی ایک تو اپنے دل میں اللہ کی محبت پھر رسول اللہ کی محبت بیسے یہ دونوں محبتیں ہیں ایک ہی صرف سمجھانے کے لئے بات کرنا ہوں ان کا ذکر ایک ہی انداز میں کیا گیا کتاب سنت میں نبی پاک سے پیار اور پیار میرا نارو والا نہیں یہ تو دیکھو یار میری طرف پیار نیرہ تقریروں والا نہیں نیرہ ناتوں والا نہیں میں چونکہ میں غلو میں زیادہ رہتا ہوں تو ایک ہمارے ہاں یہ نقیم نات خان میری طرح کے لوگ کئی دفعہ لوگوں کو پریشان بھی کر دیتے ہیں نا توسی سبان اللہ نہیں آن دے توسی فلان نہیں آن دے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ایک دن ایک نات خان صاحب نا بڑا انہوں نے لوگوں سے کہا انچا سبان اللہ کا انچا آپ ذوق والے نہیں یہ کر جاتے ہو اب بہت زیادہ جگہوں پہ جاتا ہوں تو کئی دفعہ انسان ہونے کے ناتے غصہ بھی آتا ہے ایک صاحب نے تو بڑا ہی لوگوں کو پریشان کیا کہیں جے توسی ذوق آلے نہیں نقیم تھے تو میں کیا یہ ذوق آلے نہیں مفتائے فری آئے جی سارے ذوق آلے نہیں فری آئے نہیں تیرے بھی ذوق کا پتہ ہے کہ تو کتنے میں ذوق دینے آیا ہے نہ کریں یہ کام سنجیدہ کریں اسٹیج کو یہ سنجیدہ لوگوں کا اسٹیج ایسے ہی جو مرضی ہے وہ لوگوں کو بڑا پریشان کر رہے تھے بال میں وہ پیچھے بیٹھے دوسری نات شروع ہوئی تو آپ جھب کر کے بیٹھے میں کہاں تم ہی کہے زبان اللہ وہ تو بڑا پریشان کر رہا تھا وہ تو جھب کر کے بیٹھ کے یہ انداز نہیں یعنی محبت رسول صرف ناتوں میں اس میں بھی ہے کمال ہے لیکن محبت کا تعلق تو دل کے ساتھ ہوتا ہے آپ نات میں بھی بتائیں دل کتنا لگا ہے سوچ کتنا آیا ہے ذوق کتنا آیا ہے عملی کیفیات محبت کی کیا ہیں صحابہ کے عمل میں محبت تھی ان کی نہ کیفیات بتاتی تھی کہ حضور سے پیار ہے کیفیات یعنی صحابی سے پوچھا گیا جی آپ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ انور کے بارے میں بتائیں حضور کا چہرہ نور کیسا تھا تو کیا فرماتے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی یہاں کو اٹھا کے دیکھا ہی نہیں اتنی جورتی نہیں تھی کوئی بات کر سکے حضرت صدیقی اکبر بات کرتے تھے حضور سے وہ بھی سرکار ان پر مہربان زیادہ ہیں حضرت عمر بات کرتے تھے مولا علی کرتے تھے ہم نے تو کبھی آنکھ بھر کے دیکھا ہی نہیں ہے پائے نظر ہوش میں آ یہ کووے نبی ہے آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے عدبی ہے آپ کی مہربانی دی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے میں نے عرض کیا ہے آپ کو اللہ سلامہ رکھے میری بات سنیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے میرے بھائی حضور سے عمل نظرت سیدہ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آدنا فرماتی ہے مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ محبت میں بھی رونا آتا ہے یہ بھی ان کی آجزی ہے کہ میں سمجھتی تھی غم میں ہی لوگ روتے ہیں میں سمجھتی تھی کہ لوگ تکلیف اور درد میں ہی ان کے آنسوں نکلتے ہیں پیار میں بھی رونا آتا ہے ویسے آتا ہے کہ نہیں یہ سارے کیوں نہیں بھوگتے مجھے پھر لگتا ہے کہ ان بندوں کی رائے کچھ اور ہے مطلب ساڑکو سجدہ سامنا کرا دے بھئی آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے تو ہاں نہ دو کرے یار آپ محبت میں رونا آتا ہے چلو نہیں آتا تو میں بتاتا ہوں کیسے آتا ہے جو ساری زندگی ٹیچر رہا ہے کچھ رہا ہے سخت رہا ہے کسی لڑائی ہوگی تو بڑا مارا اس نے بڑا کچھ کیا لیکن اگر کبھی اپنے بیٹے کو دو تھپڑ مارنے پڑ جائے سزائیں دیتا رہا لوگوں کے ساتھ لیکن جس دن اپنے بیٹے کو دو تھپڑ مارے بڑی غلطی اس نے کی تھی تمہارے لیکن اسے دو تھپڑ مار کے ساتھ والے کمرے میں خود رونے لگے اے اب تجھے کیا ہوا ہے اب تجھے کیا ہوا ہے تو کہتا پتہ نہیں آج کیا ہے کمزور سا ہی پڑ گیا اللہ جانے اتنا دلیر آدمی اتنا دلیر اتنا قد کات اتنی بات چودری ذمہ دار علامہ صاحب پیر صاحب مفتی صاحب لیکن بیٹی کو رخصت کرنے لگا تو رو پڑا ہے اوہ یار یہ کوئی دوک کی گھڑی تو نہیں ہے تو خوشی کی گھڑی ہے تو یہ تجھے کیا ہو گیا تو تو دعائے مانگ رہا تھا کہ بیٹی عزت کے ساتھ رخصت ہو جائے تو یہ جانے لگیا تو رو کیوں پڑا ہے تو وہ کہتا ہے یہ خوشی کی آنسو یہ محبت درد بن کے آنکھوں سے چھلک پڑی ہے ایک واری میری آنکھی آنچوں اوہ نا نیت ہو بھونجے سان اوہ لوکو ہنتے چسک ہی پہ گیا رونے تے ہر ویلے آہو زاریدہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پہلے نہیں پتا تھا کہ محبت میں بھی رونا آتا ہے لیکن حضرت صدیقہ ایک پر بار بار عرض کرتے تھے نا حضرت حجرت پہ جانا ہے تو غلام کو نہ پھولا میں نے بھی ساتھ جانا ہے میں نے نوکری کیا ہے نا یہاں بھی ساری عمر تو اکیلے نہیں بیج سکتا تو بیت گھوارہ نہیں کرتی سونے ہاں میں نے ساتھ جانا ہے مابوم نے بھی انتظار کا کہا تھا تو سیدہ فرماتی حجرت کی رات جب حضرت نے دروازے پہ دستک دینا صدیقہ ایک پر بیٹھے تھے تو قریب نے فرمایا چلو بھو بکر چلیں حضرت نے کہا چلیں تو تیاری تو پہلے کی ہوئی تھی لیکن جب کہنا چلیں تو میرے باپ کی ساری داڑھی آنسوں سے بھر گئے کھول کے روئے میں آج سارے رستے نوکری کروں گا میں خدم آشک دا کامی رونا تونا ہوگی نو روئے ہو نہیں منظوری یہ آشک صدہ ہی روندہ رہی رہے پامہ وصل ہوئے تھے پامہ دوری یہ صحابہ میں نا عملن محبت عملن عملن حضرت مولا علی شہرِ خدا سے کسی نے پوچھا حضور سے کتنا پیار ہے تو حضرت علی مرتضی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ ہمیں مثال دیتے ہیں فرماتے ہیں سخت گرمی ہو سہرا ہو بندہ دوڑ رہا ہو پیاس جب پوری لگ جائے ادھر دیکھو میری طرح سخت گرمی سہرا پیاس پوری لگ جائے آپ دوڑ رہے ہیں سہرا ہی سہرا ہے پانی نہیں مل رہا اچانک ایک جگہ آپ رکھیں آپ کو کسی نے کہا یہ جناب چھوٹا گوشت ہے بڑا بہترین پکا ہے کھا لیں گوشت کہیں گے پانی مانگیں گے اس نے کہا جناب یہ مچھلی یا بڑی بہترین یہ کھا لیں آپ کہیں گے نہیں یار مجھے تو اس وقت نہ طلب صرف پانی کی ہوتی ہے اچھا سگا بیٹا بھی مل جائے نا تو بشڑا ہوا ہو دو تین سال بعد پردیس میں ملاقات اور بندہ کہتا ہے پہلے پانی کوئی بھی ہو تو پہلے پانی تو حضرت مولا علی شہرِ خدا چونکہ وہ حکمت اور دھانائی کے عالی میار پر فائز ہیں مثال ایسی دیتے ہیں کہ روح تک اتر جائے فرمانے لگے تم نے پوچھا حضور کتنے پیارے ہیں فرمائے سہرہ کا علاقہ گرمی کا موسم تیز دھوپ لمبا سفر اور بندہ پورا تھک کے آئے تو جتنا اسے پانی پیارا ہوتا ہے مجھے اسے بھی زیادہ مدینے والے پیارے ہیں اسے بھی زیادہ مجھے حضور پیارے ہیں یہ ہماری محبتوں کا رنگ ہے نبی پاک